دوستو اس ویڈیو میں جانیں گے اگر آپ کے پاس ریڈیو کا موبائل ہے اور اس میں سے آپ کی فائل ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو انہیں آپ کیسے واپس لاسکتے ہیں اس ٹوپک کے اوپر میں نے پہلے ہی کافی ویڈیو بنا رکھی ہیں لیکن اگر ان ویڈیو سے آپ کا کام نہیں بنتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں آپ کو ایک الگ طریقہ بتانے والا ہوں دیکھو اس کے لئے آپ کو موبائل کی سیٹنگ میں جانا ہے اور وہاں پر آپ کو ایک option ملتا ہے شوامی ایکاؤنٹ کا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے کیونکہ یہ جو طریقہ ہے انہی کے فون میں ورک کرے گا جنہوں نے شوامی کا ایکاؤنٹ بنا رکھا ہے اگر آپ کے موبائل میں شوامی کا ایکاؤنٹ نہیں بنا ہوا ہے تو جو فائلیں وہ اس طریقے سے واپس نہیں آسکتی ہے کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ ایکاؤنٹ بنا دیتے ہیں تو آپ کی جو فائل ہے آن لائن شوامی کلاود ہے دیکھاتا ہوں آپ کو سیٹنگ میں آنے کے بعد شوامی ایکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کو شوامی کلاود کا ایک option مل رہا ہے سب سے نیچے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اب آپ کو manage cloud data پر کلک کرنا اور پر gallery لکھا ہوا آرہا ہے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے کے بعد آپ کے سامنے ایسی screen آئے گی پھر سے آپ کو gallery پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر دیکھو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک آپ کو download کا یہ دیکھ رہا ہے option اگر آپ کی case میں بھی رکھنا ہے اور اب آپ کو download پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو یہ browser میں redirect کر دے گا آپ کو کسی بھی browser میں سے کھول لینا ہے جیسے میں نے یہاں پر کھولا اور یہاں پر جو بھی آپ کا mobile number اور اس کا جو password ہے وہ آپ کو یہاں پر enter کر کے پوری detail جو آپ کا شوامی ایکاؤنٹوں سے کھول لینا ہے اگر آپ کو password یاد نہیں ہے تب آپ یہاں پر forgot password پر کلک کر کے password کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں تو login کرنے کے بعد سیم آپ کو download کا option دکھائے دے گا اور اب آپ کو download پر کلک کر کے یہاں پر download پر کلک کر دینا ہے اور یہ جو file ہے download ہو جائے گی یہاں پر میرے case میں 4.46 gb کی file ہے تو یہ جب download ہو جائے گی اسے آپ کو پوری download ہونے دینا اور download ہونے کے بعد آپ کو file manager میں جانا ہے جیسے دیکھو میں یہاں پر direct file manager میں آ گیا ہوں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوپر یہ 3.41 gb کی جو file ہے یہ تھوڑی calculation میں ادھر ادھر ہو جاتی ہے mobile کی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں file آ گئے اب آپ کو اس پر click کرنا ہے اور extract files two پر click کر کے آپ کو کسی بھی folder میں جا کر extract پر click کر دینا ہے یہاں پر نیچے کو کوئی بھی آپ کو folder select کر لینا ہے دیکھو جیسے میں نے یہاں پر folder select کیا آپ یہاں پر آپ کو password ڈالنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو password کو دھیان رکھنا ہے وہ password آپ یہاں پر ڈالیں گے اور okay پر click کر دینا ہے جتنا بھی یہ آپ کی file ہے یہ extract ہونے لگ جائے گی اور اس کا جتنا بھی data ہوگا وہ سبھی آپ کے phone میں store ہونا start ہو جائے گا جب یہ سبھی complete ہو جائے گا process اس کے بعد دیکھو آپ کو یہاں پر ایک folder دکھائی دے گا دیکھو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور آپ جب آپ اسے کھولیں گے تو اس میں آپ کو سبھی folder دکھائی دے جائیں گے کافی سارے یہاں پر دیکھو آپ کا private جو ہے hide کرتے ہیں وہ بھی ہے سبھی جتنا بھی آپ کا data ہے وہ سبھی show ہو جائے گا اور اس میں سے آپ جس بھی data کو چاہے نکال سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سمجھنے میں دیکھت ہو رہی ہے تب آپ کو میں دوسری ویڈیو کا لنک description میں دے رہا ہوں اسے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں